ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایران کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایران پاکستان کے حق میں کتنا بہتر، کتنا اچھا اور کتنا مخلص دوست ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے ہمارے پڑوسی ملک ایران نے ہمارے ملک خدادات پاکستان تر پچتر سال میں بہت سے احسانات کیے مگر اس میں سے کچھ احسانات جو اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ایران کا پہلا احسان یہ تھا کہ 1965 میں جب پاکستان پر رات کے اندیرے میں بارت نے جنگ مسلط کر دی تو پاکستان کے پاس دو دن بھی لڑنے کے لیے ہتھیار پیسہ نہیں تھا تب سعودی عرب دبائی نے پیسے اور چین نے ہتھیار دیئے جبکہ ایران نے بارتی تیارو کو اپنے اڈو سے فیول مہیا کیا نمبر دو ایران کا ہم پر دوسرا احسان یہ تھا کہ 1971 کی جنگ میں بھارت کو ایران کی جانب سے بقاعدہ ہوائی اڈے فرام کیے گئے مسلط کا کارڈ کھیل کر معصوم پاکستانیوں کے ذریعے مشرقی پاکستان میں فنڈنگ کی گئی اور پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے میں بھارت کا ساتھ دیا جس کا اطراف اجد دیول کر چکا ہے نمبر تین ایران کا ہم پر تیسرا احسان خمینی انقلاب کے بعد پاکستان میں فرقہ ورانہ فسادات کروائے گے امن و امان کے لیے کوشش کرنے والے علماء اکرام کو شہید کروایا زائرین کے نام پر جانے والوں کو وہاں ٹریننگ دے کر سلیپر سیز بنا کر پاکستان میں لانچ کیا گیا نمبر چار ایران کا ہم پر چوتہ احسان ایران نے دو ہزار دو میں بھارت کے ساتھ ایک ایٹمی مائدہ کیا جس کے تحت مستقبل میں پاک بھارت جنگ کی صورت میں بھارت ایران کی سرزمین استعمال کر سکتا ہے بھارتی گھڑ جوڑ کے بعد ایٹمی پرگرام میں پاکستان مدد کر رہا ہے یہ کہہ کر دنیا کو ہمارے خلاف کر دیا گوادر پاکستان کا مستقبل ہے گوادر پورٹ کی کامیابی کے بعد ایران نے پاکستان کو نقصان پوچانے کے لیے گوادر سے ستر میل دور اپنی چاہ بندرگاہ بھارت کو سو سال کے لیے لیس پر دے دی جس پر بھارت کے دیس ہزار فوجی گوادر کو نشانہ بنانے کے لیے موجود ہیں اسرائیل اور امریکہ ہم سے پروکسی وار کر رہے ہیں بھارت امریکہ اسرائیل ایران پاکستان کے خلاف ایک ہے اسرائیل اور امریکہ بھارت ایران کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردو کو بیجتا ہے کلبوشن ایرانی شہری بن کر ایرانی پاسپورٹ سے پاکستان میں داخل ہوتا تھا نمبر ساتھ ایران کا ہم پر ساتھوہ احسان عزیز بلوچ بابا لادلہ سمیت تمام ٹارگٹ کلرز ایران میں ٹریننگ لے کر کراچی سمیت سن میں ٹارگٹ کلنگ کر کے فرقہ واریت کو ہوا دیتے رہے کسی کو یقین نہیں تو جے آئیٹی رپورٹ پڑھ لو نمبر آٹھ ایران کا ہم پر آٹھوہ احسان کچھ عرصہ قبل ایرانی فوج نے بلوچستان بارڈر پر پاکستان چیک پوسٹ پر حملہ کر کے چھے پاکستانی فوجیوں کو شہید کر دیا کیا کوئی دوست ملک ایسا کر سکتا ہے؟ کیا کبھی چائنہ نے ایسا کیا؟ پاک چائنہ بارڈر پر کئی میل کا علاقہ فری زون ہے اور اسے سچی دوستی کہتے ہیں نمبر نو ایران کا ہم پر نوہ احسان ایران نے ہر مسلم ملک سے لڑائی کی شام، ایراد، لیبیا اور اب یمن میں فرقہ واریت کو ہوا دے کر خانہ جنگی کا محول بنا رکھا ہے پاکستانی فوج یمن میں لڑنے نہیں گئی جبکہ ایرانی حکومت اور میڈیا پاکستانی افواج کے خلاف یمن پر حملہ کا جھوٹا پروپاگنڈا کرتا رہا نمبر دیس ایران کا ہم پر دسوہ احسان اس مشکل وقت میں سعودی عرب پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے پاکستان میں سعودی والی اہد سمیت ایک ہزار بزنس میں جب لے کر آیا تو ایران کو تکلیف ہوئی ایران پاکستان میں فنڈنگ کر کے اپنے ایجنٹس کے ذریعے ہمارے مہمانوں کے خلاف بول کر ہم سے دور کروانے کی کوشش کرتا رہا نمبر یارہ ایران کا ہم پر گیاروہ احسان بارت اور اسرائیل کے ساتھ مل کر بارتی راجستان سے پاکستان پر حملے کی ساجش بناتا رہا یہ تھے ایران کے وہ احسانات جو ایران نے پاکستان پر کیے یقینا یہ سن کر آپ کی آنکھیں ضرور کھولی ہوں گی ان سب باتوں کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کیا یہ ایک ذمہ دار پڑوسی ہونے کا ثبوت ہے یا یہ پاکستان کی نلائکی ہے کہ ہم ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے اوپر ایسے مظالم کو سہتے رہتے ہیں اس سوال کا جواب آپ نے کومنٹ سیکشن میں دینا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل حسین فو کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ملتا ہوں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ